ادب نامہ سمیت ملک بھر میں اردو زبان و عدب کو ایک وقار بکشا ہے کشمیر یونیورسٹی میں اچوڈی اور دین کی ذمہ داری سنبھال چکے کئی کتابوں کے مصنف، مایناز عدیب اور ماہر لسانیات پروفیسر نظیر احمد ملک آج ہمارے اس خاص اپیسوڈ کے انتہائی خاص مہمان ہے پروفیسر نظیر احمد ملک صاحب آپ نے ادب نامہ کے لیے اپنا قیمتی وقت نکالا اس کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ آپ کا بھی بہت شکریہ آپ نے مجھے بلایا اس پروفیسر نظیر صاحب آپ ایک لمبی مدد سے جمہو کشمیر اور ملک میں اردو زبان و عدب کی آبیاری کر رہے ہیں جمہو کشمیر کی کئی نسلوں کو آپ نے اردو پڑھائی ہے اور کئی نسلوں تک عدب کو پہنچایا ہے مجھشتہ تیس سالوں میں اردو کو نجانے کتنے نشیب و فراز کا سامنا کرنا پڑا مجھے نہیں معلوم لیکن آپ اس کے گواہ ہیں اس لئے ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ چاہے وہ جمہو کشمیر ہو یا دلی اور لکھنا ہو اردو پڑھنے پڑھانے اور عدب سیکھنے سکھانے کی روایت میں کس قسم کی تبدیلی آئی ہے کل اور آج میں کیا فرق محسوس کر رہے ہیں دیکھیں میرے خیال میں اردو پڑھانے میں زیادہ تبدیلیاں نہیں آئی اب چونکہ تکنالوجی کا زمانہ ہے تو ہم کمٹیوٹر کا استعمال کرتے ہیں سوشل میڈیا کا استعمال کرتے ہیں لیکن یہ ہے کہ سلبس جو ہے نساب جو ہے وہ کم سے کم یونیورسٹی کے سطح پر اس میں کالج بھی آتے ہیں اور یونیورسٹی بھی اس میں نئے نئے مزامین اور نئے نئے جو مختلف شاخیں ہیں ان کو مطارف کیا جاتا ہے اور تحقیق میں بھی بڑی تبدیلی آگئی ہے ایک زمانہ تھا جب صرف شائروں کی حیات اور کارناموں پر بات کی جاتی ہے لیکن اب نئے موضوعات تھا ہیں وہ بھی اپنے جگہ پر اہم ہیں وہ موضوع بھی لیکن اب نئے نئے جو موضوعات ہیں درجو تبدیلی آئی ہیں تنقید میں تھیری میں تو ہمارے طلبہ جو ہیں ہمارے سرسکار جو ہیں ان موضوعات پر دلچسپی لیتے ہیں اور یونیورسٹیوں میں ان موضوعات پر خاصا کام ہو رہا ہے تو اس اعتبار سے جو ہے جب سلبس تبدیل ہوتا ہے نساب تبدیل ہوتا ہے تو پڑھانے کے طریقے تدریس کے طریقے بھی بدل جاتے ہیں رہے ہیں اور پھر جو ہماری نائی تعلیمی پالسی بھی آ رہی ہے اس کے مطابق بھی نساب کے بڑھانے میں تبدیلیاں آ رہی ہیں جمہو کشمیر میں اردو کتنی باقی ہے کہا یہ جا رہا ہے کہ جمہو کشمیر میں زیادہ تر کشمیری یا ڈگری بولی جاتی ہے کیمپس کے باہر اردو بولنے والے کم ہوتے ہیں کیا جمہو کشمیر کا اردو معاشرہ دم توڑ چکا ہے نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ اس ریاست جس میں لدھاک بھی شامل تھا اور ہے بھی کسی حد تک تو یہ ایک مختلف علاقوں کی مختلف زبانیں ہیں کوئی ایسی زبان نہیں ہے جو ان تین خطوں کو آپس میں ملائے اور جو زبان ایک لنگوہ فرینکا یا رابضے کی زبان کا کام دے انگریزی ابھی وہ رول ادا نہیں کر رہی ہے یہ رول جو ہے وہ اردو کر رہی ہے کشمیر والا جب جمہو جائے گا تو کون سی زبان میں بات کرے گا لدھاک والا کشمیر آئے گا تو کون سی زبان میں بات کرے گا تو اردو بھی بھی ایک رابطیہ کی زبان ہے نگوہ فرینکا کی زبان ہے اور تہذیبی زبان ہے جس نے تین خطوں کو سیاسی طور پر بھی اور تہذیبی طور پر بھی جوڑ کے رکھا ہے تو اس لئے یہ کہنا ہے کہ اردو کا رول کسی حد تک ختم ہو چکا ہے ایسی بات نہیں ہے بلکہ جب تک کہ سیاسی وحدت قائم رہتی ہے جب تک جو ہے کہ ان خطوں کے درمیان کسی رابطے کی زبان کا خونہ ضروری ہے تب تک اردو کا کردار اردو کا رول جو ہے باقی ہے اور رہے گا جو اردو معاشرہ جس اردو معاشرہ کی بات کرتے ہیں خاص طور سے ہم جمہو کشمیر میں کے عام نکر پر بھی چائے کی دکان پر بھی کہیں پر بیٹھ کر کے اردو میں بات کرتے ہیں اردو زبان کے حوالے سے بات کرتے ہیں عدیب و شاعر کے حوالے سے جو بات ہوا کرتی تھی وہ محفل وہ مجلس اس طرح کی جو روایت تھی وہ روایت کہیں نہ کہیں دم توڑتی ہوئی دکھائی دی رہے کیا اس میں سچائی ہے ہاں کسی حد تک اس میں سچائی ہے لیکن دیکھیں ایک تو عدب کی بات کھوتی ہے عدب زبان کا ایک پہلو ہے اور ایک خاص طبقے تک محدود ہے وہ طبقہ اور اس طبقے سے افراد جو واپسہ افراد ہے وہ جب ملتے ہیں تو اس میں بات کرتے ہیں ایک آپ آدمی سے یہ توقع نہیں کریں گے کہ وہ عدب کے متعلق بات کریں ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ وہ کمینکیشن میں ترسیر میں کس طرح سے اور کون سی زبان استعمال کرتے ہیں آپ دیکھئے عموماً جو یہاں کی پریفیرڈ لنگویج ہے یہاں کی جو ترجیح زبان ہے وہ اردو ہے جب بھی لوگ آپ اس میں ملتے ہیں ضرور ہے کشمیری میں بات کرتے ہیں لیکن وہ اردو میں بھی بات کرتے ہیں اب ہماری یہاں جو پریفیرڈ سکورز ہیں جن کو ہم کہتے ہیں کہ انگلیش میڈیم سکورز ہے وہاں ہو سکتا ہے کہ کللاس میں اردو پڑھائی یہ انگلیزی پڑھائی جاتی ہو لیکن وہاں کے بچے جو ہے وہ اردو میں بات کرتے ہیں اچھا اس لئے پڑے لکھے لوگ بھی جب کشمیری میں بات کرتے ہیں تو کوڈ سوچنگ کے طور پر وہ اردو میں بات کرتے ہیں اور اردو سے کشمیری آتے ہیں تو کمنکیشن کی سطح پر ادب اگر آپ الگ کر دیں گے تو کمنکیشن کی سطح پر اردو کا رول بھی باقی ہے اور اردو میں بات ہوتی ہے اردو میں کام ہوتا ہے ایسی بات نہیں ہے کہ اردو کا رول جو ہے ظاہر ہے کہ ادب جب ہم ادب کی بات کریں ہمارا ذہن فوراں جب ہم زبان کی بات کرتے ہیں تو ہمارا ذہن فوراں ادب کی طرف جاتا ہے جبکہ ادب عدبی کمیونکیشن کی زبان ہے عام کمیونکیشن کی زبان جو ہے وہ ابھی کشمیری تو ہے لیکن اس کے ساتھ اردو بھی ہے اب مجھے بتائیے کہ ہمارے آج کل جو ہمارے جہان جا رہا ہے کہ بچوں کے ساتھ عمومن جب بھی آپ کسی بچے سے ملیں گے اپنے والدین بھی تو اردو میں بات کرتے ہیں یہ ایک طرح سے ہماری دوسری مادری زبان بن گئی ہے اب ہر گھر میں دیکھیں جو اردو کا استعمال ہوتا ہے لیکن اگر ہم صرف عدب کی بات کریں تو عدب محض محضور طبقے کی زبان ہے وہ لوگ جب ملتے ہیں تو عدب کی سلسل میں باتیں ہوتی رہتی ویشتہ دنوں سرکار کی طرف سے ایک فیصلہ لیا گیا تھا اب تک کہ اردو والوں کے پاس ایک ریاست جمع کشمیر ہی تھی جہاں کہ سرکاری زبان اردو ہوا کرتی تھی لیکن اس کے ساتھ چار اور زبانوں کو جڑ دیا گیا سرکاری زبان کا درزہ دیا گیا اس فیصلے کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں اور اس سے اردو کا فائدہ ہو رہا ہے یا نقصہ دیکھئے بہت سے ممالک ایسے ہیں جہاں کئی کئی زبانیں سرکاری طور پر تسلیم کی گئی یہاں انگریزی اور اردو تھی اردو ہی سرکاری زبان تھی لیکن بیشتر کام جو ہے دفتروں میں وہ انگریزی میں ہوتا تھا اچھا اب یہ ہے کہ سیاسی طور پر کچھ فیصلے لیے جاتے ہیں ظاہر ہے کہ کس زبان کا کیا رول ہوگا وہ حکومت جو ہے وہ ریسائیڈ کرتی ہے سوال یہ ہے کہ کتنی زبانیں ہیں ان کو کہاں پڑھانا ہے ظاہر ہے کہ ہر زبان کی اپنی اہمیت ہے ہر زبان کو اس کا اپنا رول دینا ہے یہاں اگر کشمیری ہے دوگری ہے تو ان تمام زبانوں کا اپنا رول ہے لیکن سوال یہ ہے کہ ابھی تک یہ بات واضح نہیں ہے کہ کون سی سطح پر کس زبان کو پڑھایا جائے گا کیا تعلیمی سطح پر کہاں تک اگر تعلیمی سطح میں اس زبان کو شامل کرتی ہے تو کہاں تک میڑل تک ہے پرہنگی تک ہے ہر سکول تک ہے ظاہر ہے کہ یہاں جو ہیر ایڈیوکیشن کی زبان ہے وہ انگریزی رہے گی وہاں کوئی علاقہ یہ زبان نہیں پہنچ سکتی ہے حالانکہ اردو کے ایک شاندار روایت رہی ہے کشمیر میں یہاں دسویں جماعت تک ذریعہ تعلیم اردو رہی ہے پھر آٹھویں جماعت تک بھی رہی ہے یہ دس پندرہ برسوں میں جو اس کو ہٹا دیا گیا ہے اس کے جگہ جو ہے انگریزی کو رکھا گیا ہے دیکھیں سوال یہ ہے کہ جب آپ چار پانچ زبانیں رکھیں گے تو یہ دیکھنا ہوگا یہ سرکار کا کام ہے کہ دیکھنا ہے کہ کونسے زبان کے سطح کہاں تک پڑھائی جو اس کے پڑھائنے کا مقصد کیا ہے سرکار جب فیصلے دیتی ہے تو پھر اس کا جو اطلاق ہوتا ہے اس کی ایک مشینری ہوتی ہے پھر اساجزہ کو تیار کرنا پڑتا ہے نصاب کو بنانا پڑتا ہے یہ ساری بہت ساری مشکلات ہیں ابھی جب تک یہ ہوتا رہے گا تب تک اردو کا اپنا رول ہے اور پھر بھی جب چار چار پانچ پانچ زبانیں ہوتی ہیں تب بھی ایک یا دو زبانوں میں ہی کام ہوتا ہے سبھی زبانوں میں کام نہیں ہوتا ہے اس کا ملوح بھی ہے کہ جب یہ زبانوں کو سرکاری درجہ دیا گیا ہے تو اس کا ملوح بھی ہے کہ ان زبانوں میں درخواستیں وصول کی جائیں گی ان زبانوں میں جو دوسرے تھوڑا سا کوئی کام ہو گئے انہیں ایک طرح سے ان کو اس دیول پر لانے کی کوشش ہو رہی ہے جہاں ان کا رول بنتا ہے پروفیسر نظیر صاحب ایک طبقہ یہ مان رہا ہے کہ نئی نسل اردو سے بہت دور ہوتی چلی جاری ہے والدین بھی بچوں کو اردو پڑھانے میں دلچسپی نہیں لے رہے ہیں کیا آپ بھی مانتے ہیں کہ نئی نسل اردو سے دور ہو رہی ہے اگر ایسا ہے تو پھر اس کی وجہ کیا مانتے ہیں دیکھیں میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہندوستان میں تقریبا سات سو زبانیں بودھے جاتی ہیں اس کے علاوہ بھی وہاں سے زبانیں یہ کہ سات سو زبانیں کم سے کم ہیں ان تمام زبانوں کے بارے میں آپ اور اب یہ کہیں گے تو اس اعتبار سے تمام زبانیں جو ہے وہ ان میں وہ جو ہے کہ ایک طرح سے ہم کہیں گے کہ جس کو ہم آج کل زبان کہتے ہیں انڈینجر لنگی بیج جنہیں جو زوال کے طرف جا رہی ہے تو اب یہ ہے کہ اس لیے کہ گلوبلیزیشن کے زمانے میں چند ایک زبانیں ہی شاید رہ جائیں لیکن یہ زبانیں تمام زبانیں جو ہیں آپ دیکھیں جی یا تو ان میں عدد ہوتا ہے کہاں ان زبانوں میں سنسی تعلیم دی جاتی ہے کہاں ان زبانوں میں جو سائنس کمیونکیشن ہوتا ہے کہاں ان زبانوں میں دوسرے مضامین پرہائے جاتے ہیں تو ظاہر ہے کہ یہ تمام زبانیں جو ہیں اس لیول تک نہیں پہنچ پائیں گی جس لیول پر ہمارے ہاں انگریسی ہے تو اس لیے جو دوسری زبانوں کی صورتحال ہے وہ اردو کی بھی صورتحال ہے آپ اگر ہندی کی بات کریں گے جو ہندوستان کی راشتر بھاشا ہے اگر آپ دیکھیں گے تو کمیونکیشن کی سطح پر جو ہے وہ بھی زبان پسیر اس لیے کہ وہ ہندی جو سماچار میں استعمال کی جاتی ہے وہ عام گفتگو میں نہیں استعمال ہوتی ہے ہو سکتا ہے کہ سرکار اس کو پڑھانے کے مدب جہاں اس لسلے میں کام کر رہی ہے اس کو زیادہ سے زیادہ رول دینے کی کوشش کر رہی ہے لیکن عوامی سطح پر وہ ہندی جس کی ہم بات کر رہے ہیں وہ نہیں ہو رہی ہے جی اردو اور ہندی کو جو بیچ والی صورت ہے وہی پوری ہندوستان میں جلتی ہے اچھا تو بہت اگر آپ غور سے دیکھیں گے تو بہت سی زبانی ہیں ہندوستان کی تقریباً تمام زبانیں انہی منزل سے یہ اردو کا یہ حال نہیں ہے تمام زبانوں کی صورتحال ایک جیسی ہے اچھا یعنی نیسلے صرف انگیز کی طرف بھاگ رہی ہے اردو کے سلسلے میں یہ ہے کہ ابھی تک اس قلب جو انیس سو چھپن میں جو لسانی بنیادوں پر ریاستوں کی تقسیم ہوئی اس میں اردو کی کوئی خاص ریاست نہیں رہ گئی اچھا اس لیے کہ علاقہ یہ زبانوں کو احمد دی گئی ہے گجرات میں گجراتی بنگل میں بنگالی یہ سب زبانیں جو ہیں اب اردو کا کوئی علاقہ تھا نہیں جی ایک مطلبی ہے اردو ایک ہندوستان گیر زبان ہے جو کسی اور زبان کو یہ درجہ حاصل نہیں گجراتی اگر ہے وہ گجرات تک محدود ہے بنگال اگر ہے بنگالی ہے تو بنگال تک محدود اردو کا اس طرح سے ایک ہندوستان گیر کردار ہے آپ کو ہندوستان کے ہر علاقے میں ہر صحبے میں اردو لکھنے والے پڑھنے والے ملیں گے جو دوسرے زبانوں کے سلسلے میں وہ سونٹھال نہیں ہے تو اس لیے یہ کہنا اگر اس اعتبار سے وہ زبانی علاقہ ہی ہیں تو یہ زبان جو ہے ایک ہندوستان گیر زبان ہے تو سورج ہر سب زبانوں کی تقریب ہون ایک جیسی ٹھیک ہے ایک نئی نسل کے حوالے سے ایک سوال یہ بھی میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ ایک سوال نئی نسل کے میعار کو لے کر پوچھا جاتا ہے کہا یہ بھی جاتا ہے کہ اردو کے نئے چراغوں میں روشنی کم ہے آپ نئی نسل کی تخلیقات کو دیکھتے رہتے ہیں پڑھتے رہتے ہیں کیا آپ نئی نسل کے میعار سے متمین ہیں دیکھیں آپ متمین کی کیا آپ دیکھیں نئی نسل جو ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ عموماً وہ لوگ ہیں جو انیورسٹیوں سے میں نکلتے ہیں کارلیج سے نکالتے ہیں اور جو انیورسٹیوں میں سے پیچھے نکلتے ہیں ظاہر ہے کہ وہ کام کرتے ہیں اور خاص طور پر جو تحقیق کا کام کرتے ہیں وہی لکھنا پڑھنے کا کام کریں گے جو تحقیق کریں گے وہی پھر آگے بڑھیں مجھے لگتا ہے کہ ہندوستان پوری ہندوستان میں جو کشمیر ریاست جمہور کشمیر ہے یا خاص طرح پر کشمیر کے جو طالبی ہیں میرے سکار ہیں ان کا میار بہت اچھا ہے ماشا اللہ جی وہ اچھا تحقیق کام کرتے ہیں میں نے تقریباً تیس چالیس لڑکوں کو سبروائز کیا ہے امفر اور پی ایج جی کے لیے بہت اچھا موضوعات پر ہم نے کام کروا ہے یہی حال دوسرے اسادزہ کا بھی ہے تو ایسی صورتی حال نہیں ہے کہ یہاں کی تحقیق بنیمیر سکار ہندوستان کی دوسری ریاستوں سے کم تر جو پروفیسر نظیر صاحب آپ اردو کی کئی تنظیموں سے جڑے ہوئے ہیں ان دنوں جو تنظیمیں ہیں چاہے وہ سرکاری ہو یا نیم سرکاری اور غیر سرکاری ان تنظیموں کے بارے میں ایک عام تاثر یہ بنتا چلا جا رہا ہے کہ ان تنظیموں کا کام صرف چند روایتی سمینار اور کانفرنس کروانا رہ گیا ہے اردو کے فروغ کے لیے اردو کے مسائل کو حل کرنے کے لیے یہ تنظیمیں غیر سنجیدہ ہیں کیا آپ بھی ایسا مانتے ہیں؟ ہاں یہ صحیح ہے کہ جو کام کرنا چاہیے تھے وہ نہیں ہو پا رہا ہے یہاں تک کہ ایکیڈیمیز جو بن گئی ہیں ایکیڈیمیز جو ہمارے ہاں مختلف ریاستوں میں جو ایکیڈیمیز ہیں وہ بھی یا تو مشاعرے کرتے ہیں یا بھی سمینار کرتے ہیں اور سمینار وہی ہے جو گفتن کیا ہے نشتن و گفتن و برخواستن تک محدود ہے اردو کے سلسلے میں یہ ہو سکتا ہے دوسرے زمانوں کے سلسلے میں بھی ہو دیکھر اردو کے سلسلے میں یہ ہے کہ ایک سنجیدہ کام بہت کام ہو رہا ہے مطلب سمینار تو خونے چاہیے ہوتے بھی ہیں لیکن اب ان سمینار اس کا پھر نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ یا پھر جو ہم یہ دیکھ رہے ہیں ایک بات میں آپ کو بتا رہا چاہوں گا وہ یہ کہ کوئی زبان اس وقت تک ترقی نہیں کر سکتی ہے جب تک سرکاری سرپرستی خاصل نہ ہو یا پھر وہ ان جمنی جو ان کی آباد کر رہے ہیں وہ ان مطلب طریقوں سے کام نہیں کریں گے جن طریقوں پر اردو کا فروغ حاصل ہو ایسا مجھے لگ رہا ہے ذاتی طور پر کہ ایسا نہیں ہو رہا ہے اور کیا انیورسٹیز کلام کرتی ہیں وہاں بھی یہی ہوتا ہے کہ سمینارز ہوتے ہیں سمینار بھی ان سے بھی ایک فائدہ کچھ نہ کچھ ضرور ملتا ہے لیکن ان جمنوں کو سوچنا چاہیے کہ کس طرح سے اردو عدب کی خدمت یا اردو عدب کا فروغ ہو وہ دیکھنا ہے ان کو سرکار کی طرف سے سپورٹ نہیں ملنا ہے اردو کے فروغ کے لئے تنظیموں کو یا پھر سپورٹ ملنے کے باوجود تنظیم کام نہیں کر رہی ہیں نہیں سپورٹ تو ملتا ہے مجھے لگتا ہے میں اکیڈیمز کی بات کر رہا تھا سپورٹ تو ملتا ہے یہ دیکھنا ہے کہ وہ طرح کے وضع ان کو کر رہے ہیں جو منہ ہیں ان کو یہ طریقہ وضع کر رہا ہے دیکھیں ایک بات میں بتاؤں گا کہ وہ یہ کہ جب تک آپ اردو کی تعلیم کا بازاتہ بندبس نہ ہو سکول کی سطح پر کالیج کی سطح پر یروسٹی کی سطح پر اب دیکھ لیجئے کہ کشمیر کو چھوڑ کے دوسری ہندوستان کی ریاستوں میں اب اردو ٹیچرز کی قیمی ہے اردو ٹیچرز کا اپائنمنٹ نہیں ہو رہا ہے یہ تو کسی طرح سے جو ہے نئی نسل کے جو لوگ ہیں وہ اردو سے جب پڑھانے کا انتظام نہیں ہوگا جب پڑھانے تو ظاہر ہے کہ طلبات جو ہیں وہ تو اور پھر جب امپلائمنٹ کے چانسز نہ ہو روزگار کے چانسز نہ ہو تو ظاہر ہے کہ لوگ جو ہیں وہ اسے زبان میں نلچسپے نہیں لیں گے یہ ایک قدرتی سے بات ہے نظیر صاحب اس وقت تو جو ملک کے اندر اردو کی صورتحال ہے اس سے آپ بہت خوبی واقف ہیں آپ کی نظر میں اردو زبان اور اہل اردو کے سامنے بڑے چیلنجز کیا کچھ ہیں دیکھیں میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ تمام زبانوں کے چیلنجز تقریباً ہندوستان میں ایک جیسے ہیں میں نے آپ کو یاد کرنا چاہوں گا ایک اندازے کے مطابق دنیا میں تقریباً ساڑھے چھے ہزار سے سات ہزار زبانیں بولی جاتی ہیں اردو کی اگر آپ بات کریں گے اردو اور ہندی کی جو بیچ والی صورت ہے وہ تیسرے نمبر پر ہے دنیا میں اگر آپ صرف اردو کی بات کریں گے تو تقریباً اکیس لاکھ این اکیس نمبر پر ہے یہ زبان جو اس کو پہلی دوسری اور تیسری زبان کے طور پر استعمال کرتے ہیں اور جو صرف اردو کو مادری زبان تسلیم کرتے ہیں ان کی وہ گیروے نمبر پر ہے اب ساڑھے چھے ہزار سات ہزار زبانوں میں اردو کا نمبر رہاں گیرہ پر ہے اکیس پر ہے یا تین پر ہے تو اردو کی صور احتحال سے ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے اور خود ہندوستان میں اردو کی جو اردو کی صور احتحال وہ چوتھے نمبر پر ہے اگر ہندوستان میں یہ معنی کے ساتھ سے وہ زبانیں بولی جاتی ہیں تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اردو کا مستقبل یا اردو کی صور احتحال وہ صحیح نہیں ہے یا اس کا مستقبل روشن نہیں ہے اردو رسم الخط کو لے کر ان دنوں بہت ہنگامہ ہو رہا ہے لوگ رومن میں اردو لکھتے ہیں تو پھر اس پر اعتراج کیا جاتا ہے اردو رسم الخط پر آپ کی ایک کتاب بھی ہے موجودہ وقت میں روزمرہ کی زندگی میں اردو رسم الخط کے استعمال پر آپ کی کیا راہ ہے دیکھیں احمد صاحب میں ایک بات کہنا چاہوں گا لکھنا جو ہے وہ مشین انہیں لے لیا اب وہی رسم خط جو ہے وہی تحریر جو ہے جس کو ہم کہیں گے انگریزی میں ریڈر فرنڈلی ہوگا اس لئے کہ پڑھنا ابھی بھی انسان کے پاس ہی ہے لکھنا مشین انہیں لے لیا ہے اگر آپ اردو رسم خط یہ بات کرتے ہیں تو یہ ریڈر فرنڈلی ہے اچھا اس میں یہ ایک طرح سے شارٹ ہینڈ ہے اور ہر لفظ کی ایک تصویر بنتی ہے کوئی لفظ آپ لے لیجئے مثلا عدب کا لفظ جب آپ عدب کا لفظ سنتے ہیں تو اس کی تصویر آپ کے ذہن میں آ جاتی ہے آپ کے آنکھوں میں آ جاتی ہے اگر آپ نقطے بھی استعمال نہیں کریں گے تب بھی لفظ ایک تصویر بن جاتی ہے یہ ان رسم خط کی طرح نہیں ہے جن میں آپ کو نظر سے ادھر سے وہاں تک گمانی پڑتی ہے تو اگر تحقیتی اعتبار سے دیکھا جائے تو اردو رسم خط جو ہے یہ ریڈر فرنڈلی ہے اور اس اعتبار سے یہ رسم خط زیادہ سنتیفک ہے دوسرے نظام تحریر کی مقابلے میں اب سوال یہ ہے کہ مسئلہ یہی ہے کہ اگر سکونوں میں تعلیم کا انتظام نہیں ہوگا اگر سرکار کے سرپرستی نہیں ہے اگر انجمنوں کے سرپرستی نہیں ہے تو ظاہر ہے کہ لوگ اس سے دور بھاگیں گے جب آپ موقع دیکھیں گے جب آپ موقع دے گئے بچوں کو اس لیے کہ یہ دنیا میں تین زبانیں ایسی ہیں جو صوفیسٹیکیٹر لنگویجز مانی جاتی ہیں جو رومینٹک لنگویجز جن کے تین لوگوں کا رویہ زیادہ بہتر ہے جو اس کو خوبصورت زبان ان میں ایک اٹیلین ہے ایک فراسیسی ہے اور ایک اردو ہے ہر اعتبار سے اردو جو ہے وہ بہتر ہے تو اب اگر آپ تعلیم کا انتظام نہیں ہوگا اگر انجمنے اور سرکاریں جو ہے اس کی فروں کے لیے کوشش نہیں کریں گے تو ظاہر ہے کہ صورت خال جو ہے وہ بہتر نہیں ہو سکتی صحیح اردو زبان کو مذہب کا بھی رنگ دینے کی کوشش کی جاتی رہی ہے حالانکہ یہ کوشش بہت پہلے سے شروع کی گئی تھی اردو زبان کو مسلمانوں کی زبان بتانے کی اس کوشش کے نتیجے میں اردو کا کتنا نقصان ہوا اس سے آپ بہت اچھی طرح واقف ہیں سوال یہ ہے کہ اس طرح کی کوشش کے خلاف اردو برادری نے مضبوطی کے ساتھ آواز نہیں اٹھائی ایسی کوئی تحریک بھی نہیں چلی جس سے اس سوچ کو ختم کرنے کی کوشش کی جائے کہ اردو کسی خاص مذہب کی نہیں بلکہ ہندوستان کی زبان ہے تلح حقیقت یہی ہے کہ یہ ہندوستان میں جدید ہندیائی کی ایک نمائندہ زبان ہے کسی بھی جدید ہندیائی زبان کی اس طرح کی شاندار تاریخ نہیں رہی ہے میں نے پہلے بھی ارز کیا کہ یہ زبان ہندوستان کے ہر غوشے اور ہر خطے تک پہنچ گئی ہے اور ہر خطے کے لوگوں نے اس کے فروغ میں حصہ لیا ہے اور ہر مذہب کے لوگوں نے اس میں حصہ لیا ہے اب یہ جو کنٹروورسی چلی اور زبان کو مذہبی رنگ دینا شروع ہوا تو یہ اس میں ظاہر ہے کہ یہ بہت سارے وجوہ ہیں بہت ساری چیزیں ہیں اگر اس میں ایک زمانہ تھا جب تغیر کسی مذہب ملت کے تمام طبقے کے لوگ اس میں شامل رہے ہیں اس میں کام اور جیسا کہ آپ کو خود بھی مانو ہیں لیکن انیس سنتانیس کے بعد جو سورتحال پیدا ہو گئی حالانکہ سنتانیس کے بعد کئی برسوں تک اس زبان پر آفتیں پڑی لیکن آہستہ آہستہ یہ صدھر گئی اور آج وہ سورتحال نہیں ہے اب یہ محسوس ہونے رہا ہے کہ اردو کا ہندوستان میں ایک رول ہے یہ صرف مسلمانوں کی زبان نہیں ہے اس کا احساس بھی اب خود نہیں لگا ہے اور خود رہا ہے لیکن دیکھیں اب ہوتا یہ ہے کہ جو سیاست ہوتی ہے سیاست میں بہت ساری باتیں ہوتی ہیں اور سیاست چلانے کے لئے بہت کچھ کرنا پڑتا ہے تو اس میں اگر آپ نہ جائیں لیکن اردو کسی مذہب کی زبان نہیں ہے یہ ہر خطے کی زبان یہ ہر مذہب کی زبان اور آج بھی آج بھی اگر آپ عام لوگوں سے بات کریں گے جو مسلمان نہیں ہیں وہ بھی اردو مذہب اردو کے سلسل محچے باتیں اور یہ ہے کہ جب وہ بھی گفتگو کرتے ہیں تو ان کی گفتگو اردو کے زیادہ قریب ہے بنید زبان کی پروفیسر نصیر صاحب آپ نے تحقیق پر بھی کام کیا ہے اس وقت ملکی سطح پر تحقیق کے حوالے سے جو کام ہو رہا ہے اور جو تحقیق کا میار ہے اس سے آپ کی سطح تک مطمئن ہے کیا رہا ہے آپ کی اس پر دیکھیں تحقیق کا میار جو ہے اردو میں ہی نہیں گرہا ہے اچھا یہ تمام مضامین کی یہ حالت ہے اس لیے کہ اب کتب خانوں میں جانا بند ہو گیا اب مختتات دیکھنے یا پرانی رسائل دیکھنا بند ہو گیا آج بالکل جو شارٹ کٹس دیکھنے کی کوشش کی جاتی ہے اگر آپ لیبرری میں جائیں گے پرانی کتب کو اٹھائیں گے رسائل کو میکشریز کو اٹھائیں گے تو آپ کو خزانے مل جائیں گے لیکن وہ چیز ادھر سے جو انورسٹیوں میں تحقیق ہو رہے ہیں میں یہ نہیں کر رہا ہوں کی وہ میار یہ نہیں ہے لیکن تحقیق کے سلسلے میں ان کے پاس ایک وقت ہوتا ہے ایک وقت میں ان کو اس کو کمپریٹ کرنا ہوتا ہے جی اس نے میرے خیال میں تحقیق اس موضوع پر جس پر اس کو پی ایج ڈی ملتی ہے اس پر اس کا کام اس وقت شروع ہو جاتا ہے جب اس کو ڈگری مل جاتی ہے تب اس پر اس کا کام شروع ہو جاتا ہے میں اپنی کتاب کے بارے میں بات کروں گا کہ میں نے تیرہ سال کے بعد اس کتاب اچھا پا ہے میں نے ہندوستان کے تقریباً تمام لیبریروں میں گیا ہوں چاہے خدا بخش لیبرری ہو چاہے درامپور لیبرری ہو چاہے ہیدر آباد کا سالہ ارچنگ میوزیم ہو بمبئی کا میوزیم ہو میں ہر جگہ گئے ہم نے مقت اتار گیا یہ وہ چیز اب شاید کسی وجہ سے اس لیے کہ انیورسٹیوں میں یہ کہا جاتا ہے کہ تین سال میں دو سال میں ابھی ڈگری ختم کر لیسی ان کو ڈگری مل جاتے ہیں لیکن ان کو اس پر کام اس وقت شروع ہو جاتا ہے جب وہ ختم کام کر چکے ہوتے ہیں اس پر پھر کام کر لیسی ہے اس لیے سے سوچ جیسے تو تحقیق جس کے معیار کیا آپ آت کر رہے ہیں وہ محض اردو میں ہی نہیں ہے ہر مضمون کی یہی حالت ہے دعویٰ کیا جا رہا ہے جو لیگن جو شوق اور جو محنت پہلے تھی وہ اس میں تھوڑی سی قیمی آگئے ہیں اس میں کیا بہت سے وجہ ہو سکتے ہیں پروفیسر نزی صاحب دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ اردو کی نئی بستیاں آواد ہو رہی ہیں لیکن ایک حقیقت یہ بھی ہے کہ جو ہندوستان میں اردو کا معاشرہ ہے وہ تباہ ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے روس مرہ کی بول چال میں انگریزی کا غلبہ ہے خط و کتابت میں بھی انگریزی اور ہندی حاوی ہے آپ بہتر جانتے ہیں کہ کسی بھی زبان کی بقا کے لیے اس زبان کے بولنے والوں کی اچھی تعداد شرط ہے لیکن آج کی صورتحال آپ کے سامنے ہیں اردو زبان کے حال اور مستقبل پر آپ کیا رائے رکھتے ہیں دیکھیں میں آپ کو دیکھیں اس میں یہ ہے کہ یہ منٹی کلٹرل کا زمانہ ہے اور منٹی لنگولزم کا زمانہ ہے ایک ایک بچہ جو ہے وہ کئی کئی زبانیں سیکھتا ہے ایک بچے کی ایک کرٹیکل سٹیج ہوتا ہے وہ تیرہ سال تک ہوتی ہے اس تیرہ سال تک آپ جتنی بھی زبان ایک بچوں کو دیں گے وہ خاصر کر دیتا ہے اب جب وہ بولنے لگتا ہے تو اس میں وہ دوسرے زبانوں کی الفاظ استعمال کرتا ہے ہر زبان مخلوط ہے اگر آپ انگریزی دیکھیں گے اس میں آپ کو فرانسیسی کے الفاظ ملیں گے لاتینی کے ملیں گے یونانی کے ملیں گے عربی کے ملیں گے تو یہ ہے کہ یہ کہنا ہے کہ دوسرے زبانوں کی الفاظ استعمال ہوتے ہیں یہ زمانہ ظاہر ہے کہ جب ایک بچہ کئی زبانیں جانتا ہے تو ایک دوسرے کی الفاظ ایک زبان دوسرے زبان کے الفاظ استعمال کرتا ہے اور پھر وہ مختلف سٹیجویشنز اس کے سامنے آ جاتی ہے جب سٹیجویشنز تو ہر سٹیجویشن میں اس کے بولنے کا طریقہ بدل جاتا ہے وہ کسے بات کر رہا ہے اس کے انٹرسٹرز کیا ہے اس کی ایج کیا ہے وہ کس موضوع پر بات کر رہا ہے یہ سب چیزیں متاثر کرتے ہیں اس کی گفتوک کس موضوع پر بات کر رہا ہے یہ ظاہر ہے کہ اس میں اسی موضوع کے تعلق سے الفاظ آ جائیں گے اس لئے جو ہے یہ ہم کہتے ہیں اس کو دسائر میں کور سوچیم مضوع ہے کہ ایک بار زمان پر بات کرتے ہیں دوسری زمان کی طرح پا جاننا دوسری زمان کی بات کرتے ہیں پہلے زبان پا جاننا یا تیسری زمان پر جاننا یا ایک زمان کی عرباز دوسر زمان میں یہ ایک نارم ہے اور یہ زبان کی فطرت ہے سب یہ زبانیں مخلوط ہوتی ہیں اب کچھ زبانیں زیادہ مخلوط ہیں اور کچھ کم ہیں تو یہ اس میں ہمیں گھبرانے کی ضرور نہیں کیا بنیادی طور پر زبان کو جو چیز متعین کرتی ہے اس کا دھانچہ ہے اس کا سنٹیکس ہے اس کا گرامر ہے آپ جب اردو میں اردو جملہ استعمال کریں جملہ وہی رہے گا اردو کا ہی ہے الفاظ ہاتھ ادھر ادھر کے لئے آئیں گے کسی لفظوں کا مستعار لینا یہ ہر زبان کی زندگی کے علامت ہے یہ ہر زبان کرتی ہے کہ دوسری زبان کے الفاظ جاتی ہے اور کہیں کہیں ان الفاظ کو توڑ مرور کر بھی استعمال کرتی ہے بہت اصلی صورت میں استعمال نہیں کرتی ہے اور کبھی قریبے لفظوں کے معنی بھی بدل جاتی ہے یہ زبانوں کا طریقہ ہے کوئی زبان خلا میں پیدا تو نہیں ہوتی ہے یہ مختلف زبانوں کی آمیزش ہوتی ہے اور آج کل جو سائنٹیفک داؤر ہے تو اس میں لفظوں کا آنا دوسری زبانوں سے خاص طور پر جو بہت ہی اہم زبان ہیں وہاں سے الفاظ لینا اور آنا ایک فطری آمد ہے تو لفظوں لفظ ہے زبان کی فطرت پر سریشت پر اصل نہیں پڑتا ہے اس کا سنٹیکس کیا ہے اس کے جنون کی ترقیب کہیں وہ زبان کو بتائم کرتی ہے پروفیسر نظیر احمد ملک صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ آپ نے تمام سوالوں کا بڑی بیواقع کے ساتھ جواب دیا اور اردو زبان کی موجود و حقیقت سے اردو برادری کو روبرو کرانے کی کوشش کی امید ہے کہ آپ نے جن حقاق کی طرف اشارہ کیا ہے اردو برادری اس کو سمجھے گی اور تسلیم کرتے ہوئے اس کے اردو کے تہیں اپنی ذمہ داری کا مظاہرہ کرے گی اسی نیک امید کے ساتھ اس حبتے کا عدب نامہ ختم ہوا چاہتا ہے اپنے مزبان رحمت کے لیم کو اجازہ دیجئے خدا حافظ